مہا دریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی اور مسکرہ رہی تھی مہا نے اپنا ہاتھ اوپر کیا جس میں اسچت نے بریسرڈ ڈالا تھا اسے دوسرے ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے اسچت کے خیالوں میں گم سم مسکرہ رہی تھی جانے کب مجھے بھی اسچت سے محبت ہو گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا وہ تو پہلے ہی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے لیکن میں کبھی سمجھ ہی نہیں سکی اب مہا خود کو شیشے میں دیکھ کر بات کر رہی تھی اسچت نے میرے دل میں جگہ کر لی ہے بہت زدی ہے اسچت بھی مہا اپنے خیالوں میں گم شرما رہی تھی بی بی جی سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں ملازمہ کی آواز سے مہا چونگ گئی اچھا تم جو میں آتی ہوں مہا نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا اور جلدی سے اٹھ کر ملازمہ کے پیچھے چل پڑی مہا کھانے کی ٹیبل پر پہنچی تو سب کھانا کھانے میں مصروف تھے مہا پھپو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی واہ آج تو بہت مزیدار کھانا بنا ہوا ہے اسچت کے پاپا نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا بڑے سالوں بعد آج اتنا اچھا کھانا کھایا ہے اسچت کے پاپا نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا مہا بی بی نے ملازمہ نے چھٹ سے جواب دیا تو انائیہ نے غصے سے ملازمہ کی طرف دیکھا اور مہا نے انائیہ کی طرف جس کا شاید مہا کی تعریف سن کر موڈ آف ہو چکا تھا اوہ واہو سب کچھ میری پسند کا بنا ہوا ہے اسچت نے ڈش کا ٹھکن ہٹاتے ہوئے کہا جس میں پاستہ موجود تھا اب انائیہ نے غصے سے اسچت کی طرف دیکھا تھا جو انائیہ کے غصے سے بے خبر کھانے کو دے کر خوش ہو رہا تھا اور مہا کی انائیہ کی طرف دے کر بھوک ختم ہو رہی تھی مہا تم بھی لو نہ کھانا تم ویسے ہی بیٹھی ہو پھپو نے مہا کی خالی پلیٹ دے کر کہا جی بھپو جی مہا نے کہا اور پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی سب کھانا کھانے میں مصروف تھے انائیہ نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اٹھ کر جانے لگی تم کہاں جا رہی ہو کھانا تو کھالو اسچت کی ماما کی آواز پہ انائیہ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا مجھے اور بھوک نہیں ہے کیوں کیا ہوا اسچت کی ماما نے پوچھا اور سب نے حیرانگی سے انائیہ کی طرف دیکھا انائیہ نے سب کی نظروں کو سمجھتے ہوئے کچھ خاص نہیں آپ سب پریشان نہ ہو بس ہلکی سی گھبراہت ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو میں تمہارے لئے جھوس پجھواتی ہوں اسچت کی ماما نے کہا تو انائیہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی موسیقی